ہلو دوستو نمشیار میں دنیشور مراج آپ سب کا سواگت کرتا ہوں جیسے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ کروا چوت ہمارے سامنے ہیں اور یہ ٹوٹکا خاص طور پر میرے ان بہنوں کے لیے ہیں ان بیٹیوں کے لیے ہیں ان ماتاؤں کے لیے ہیں جو کروا چوت اپنے پتی کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کی آئیو لمبی ہو اور وہ پوری لائپ اچھے سے رہے اور ہمیں بھی اچھے سے رکھے پر یہ ٹوٹکا جو میں بتانے جا رہا ہوں ایک دن پہلے کروا چوت کے ایک دن پہلے مان لینا کل کروا چوت ہے آج راتری کے بارہ بجی کے بعد وہ کروا چوت کا دن لگ جائے گا تو راتری کے بارہ بج کے پندرہ منٹ سے لے کر ایک بج کر پندرہ منٹ تک کا اس ٹوٹکے کو کر سکتے ہیں اس ٹوٹکے کو کرنے سے کیا ہوگا جسے کی آپ کے پتی کا آئیو لمبی تو ہوگا ہی ہوگا اس کے ساتھ میں جو بھی اس کے اوپر بلائے ہوں گے جو بھی اسا سمیں خراب چل رہا ہے یا جو کچھ بھی پرابلم ہے اس ٹوٹکے سے اس کی پرابلم اور آپ کی بھی پرابلم دور ہو جائے گی جیسے میں آپ سب کو بتانے چاہوں گا کہ کروا چوت ماتا گوری کا ہے ٹھیک ہے ماتا گوری بین دے بھی ہے تو اس ٹوٹکے کو کرنے سے پتی پتنی کا دونوں سرچھائیت مل جائے گا جو بھی پنوتیا ہوگی بھود بھوتنی ڈائن ڈنگنیوں والی پنوتیا ہوگی وہ ماتا رانی لے کے جائیں گی آپ نے کروا چوت کا کتھا آپ نے سنا ہوگا کہ ساتھ بھائی کی ایک بہن ہوتی ہے چھوڑے بھائی نے اس کے ساتھ میں گھات مطبق چیٹ کرتا ہے چیٹ اس لئے کرتا ہے کہ اس کی بہن بہت پیاری اور لڈلی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ میں کھانا کھا لے اپنے برد کو توڑ لے اس نے چیٹ کیا اس کے آدمی کا دھیان تھو گیا لیکن وہ بھی پتی بڑھتا تھی اس نے بھی ڈرے نیچے کر لیا کہ یہ کروا چوت میں رکھوں گی اور اس نے ایک سال تک کا ویٹ کیا ایک سال ویٹ کرنے کے بعد کروا چوت کا جو برد تھا اسے بھی اس نے رکھا اپنے بھاویوں سے بھی بات کرتے کرتے جو سب سے چھوڑی تھی جو بھائی نے گھات پہنچایا تھا اسے کی ہاتھ میں جیون دان تھا تو اس نے جو پریوک کیا اس نے اور وہ آدمی جندہ ہو گیا تو کروا چوت مطلب کروا وہ جو لڑکی تھی اس کا نام تھا کروا تو کروا چوت میں جس دیوی کو ہم مانتے ہیں کروا چوت جس کے نام سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سب گلت نہ کرو اگر کروا چوت آپ سب رکھتے ہو تو اس کا نیم پالن کرو دودھ لے کے اس میں پانی مصرڑ کر لو اس کے بعد اس میں تھوڑا گنگا جل ڈالو اس کے بعد آپ کو کیسر کو آپ ڈالنا ہے کیسر آپ سمجھتے ہی ہیں کیسر کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور کیسر کو ڈالنے کے بعد آپ کے جو ہزبینڈ ہے آپ کے پتی ہے ان کے ساتھ میں کیا کرنا ہے آپ سن لو بارہ جیسا بچک گیا بارہ بچکے پندرہ منٹ کے بعد ان کا یہ جو سر ہے یہ اتنا بڑا واتی لوگ مطلب جو پلاسٹیک ہی جو ٹوف ہوتی ہے نا وہ اتنا بڑا لوگ اس ٹوف کے اندر ان کے سر کو دھونا ہے اور دھونے سے پہلے دودھ کے اندر یہ انامی کا انگلی ڈالنا ہے ایک سندھل اس میں لگانا ہے اور انامی کا انگلی دودھ کے اندر ایسا ڈالنا ہے اور آپ کو بولنا ہے اے گڑیس بھوان اے گورم آئی جنر جنر نی جب تمام آتے میرا کروچوٹ اس لیے ہے کہ میرے پتی کا آئیو لمبی ہو اس کے سر پہ جتنی بھی بلائیں ہو اس دودھ سے سر دھونے کے ساتھ میں وہ بلائیں نکل جائے تاکہ یہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے خوشحال رکھے اور آپ کے چھتر شایہ میں ہم ہمیشہ رہے ٹھیک ہے کرپیہ کر کے میری یہ پراتھنا شیفکار کرے ماتے اور یہ جو ٹوٹکا مہراج جی نے بتایا ہے اسے پرونے کرے ماتے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا اس سمجھ انگلے نکالنا ہے وہ جو تیلک لگا رہے گا آدمی کے سر پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے سندھر ہوگا اور وہ جو دودھ لینا ہے دودھ سے پورے سر کو دھو دینا ہے اور دھیان میں رہے وہ کارے آپ کو گھر پہ کرنا ہے اور وہ جو واتی کا جو دودھ رہے گا جس میں آپ کا ٹاپ کے اندر جو دودھ گھرے گا اس دودھ کو پھر لوٹے میں لے کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بارہ بچ کے پندرہ منٹ سے لے کر ایک بچ کے پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کسی ایک آن جگہ پہ جائیں گے ایک آن جگہ پہ جائیں گے تھرما کول کا ایک بڑا پلیٹ لیں گے تھرما کول کا بڑا پلیٹ لیں گے پانچ اگر بٹی لیں گے ایک چھوٹا سا کپور لیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ کپور جلانا ہے اگر بٹی گورا مائی کے نام پہ جلانا ہے گڑے زبان کے نام پہ جلانا ہے اور وہی پہ آپ کو بولنا ہے ماتارانی یہ ان کے سر سے ہو کر یہ دودھ میں نے اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو میری بھی عمر لگ جائے ان کے لائف میں کبھی بھی دکھ نہ آئے تکلیف نہ آئے کیونکہ میرا سنسار ان کے وجہ سے ہے اگر ان کو کچھ ہوگا تو پھر میں کسی لائف نہیں رہوں گی تو ان کے اوپر جو گھات آنے والا ہے جو ان کے اوپر تکلیف آنے والا ہے وہ تکلیف آپ ہمیں دیں حالانکہ یہ میں بول رہا ہوں یہ آپ کو بھولنا ہے تکلیف تو ماتا رانی لے کے جائے گی آپ کو یہ سبت بولنا ہے وہاں پہ یہ جو دودھ ہے دودھ سے ان کا سر دھویا ہے اسی دودھ سے میں میرے سر کو دھوں گی جو ان کے اوپر بپتہ آنے والی ہے وہ بپتہ میرے اوپر آ جائے ٹھیک ہے ماتا رانی سے اتنا ہی نیویدن کرنا باقی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو کپور جلتا رہے گا اگر پتھی جلتا رہے گا اوز تھرماپول کا جو پلیٹ ہوں گا اس کے اندر دھیان میرے نا اسے ہی تھی اندر آپ کو بال دھونا ہے اور پورا دودھ اس کے اندر گرنا چاہیے پورا دودھ اس کے اندر گرے گا آپ دھیان میرے نا جہاں پہ پلیٹ آپ نے رکھا ہے وہاں پر ہی آپ کو سر اپنا دھونا ہے اس کے بعد اس پلیٹ میں جو دودھ گرے گا اسے اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور شاپ پانی لے کر جائیں جو چوراہے کا بیچ ہوتا ہے جو بیچ والا پارٹس ہوتا ہے وہاں پہ جا کر آپ کو ساپ پانی سے سر دھو لینا ہے دودھ گوئی سے ہی چھوڑ دینا ہے آپ گھر پہ ریٹا نہ جانا ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ کا ٹوٹکا بھی ہو گیا جو پتی اوپر جو پرشانی آنے والی ہے اسے اپنے سر پہ لینے کی جو آپ نے وہاں پہ کشمے اور عبادے کیے وہاں پہ ماتارانی کے سامنے ماتارانی تو سوہم لے کے جانے والی ہے کیونکہ آپ نے اس کا سر دھویا اس کے بعد آپ نے اپنا سر دھو لیا اب دودھ آ گیا پلیٹ کے اندر آپ گھر پہ آوگے اب ماتارانی کی جو سوالیاں ہوتی ہیں چیٹیاں ہوتی ہیں اور جو کتے ہوتے ہیں بلی ہوتے ہیں اب وہ کیا کریں گے اس دودھ کو آ کے پی جائیں گے تھوڑا سا دودھ سے آپ کا ٹوٹکا کرنے سے زیو زلطوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کا کروہ چوتھ کا ٹوٹکا بھی پورا ہو جاتا ہے بھوت بھوتنی ڈائن ڈنکنی اسی دودھ کے مادیل سے نکل جاتا ہے حالانکہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھوت پرید یا کالا جادو آپ کو جب اٹیک کرتا ہے تو آپ کے بالوں سے اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹکا آپ کا ہو گیا سمپن پورا ہو گیا کام آپ کا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کروہ چوتھ ہے صبح سے آپ کا اپاس چلے گا کروہ چوتھ ہے کروہ چوتھ جس طریقے سے آپ کرتے ہیں اس طریقے سے کریں یہ کروہ چوتھ آپ کا سفل ہوگا اگر آدمی کا کام کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اس کے دوسرے دن سے اچھے نیوز آنے لگیں گے کہ بھئی اچھا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ سب کا کروہ چوتھ سفل ہو جائے گا اس ٹوٹکے کے مادیم سے اور اسے آپ کریں اور اس میں آپ کو ہنڈ پرشنڈ لاپ ہوگا یہ میری اپنی گرانٹی ہے میں سناتنی ہوں سناتن کے انسار جو کچھ بھی میں جانتا ہوں میرے مائنڈ میں جو کچھ کہہ جاتی ہے شکتی ہے وہی چیز میں آپ سب سے بتاؤں گا ٹیک ہے اور یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں سبسٹرائب کریں تھانکیو سو مچ جائے ماتا لی